بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ان کمپاؤنڈز کے آپ نے ایمپیریکل فرمولا لکھ دینا ہے یہ ہمیں مولیکل فرمولا دیئے ہوئے ہیں اور ایمپیریکل نکالنا ہے تو ہمیں یہاں پہ مولیکل فرمولا بھی لکھا اور ایمپیریکل نکالنا ہے یہ ریشو آف مولیکل فرمولا ہے سی ٹو این ٹو یعنی کہ کاربن دو اور این دو ہے تو ٹو ریشو ٹو ہے دو کاربن دو نائٹ روجن اب مولیکل فرمولا نکالنے مولیکل فرمولا سے ایمپیریکل فرمولا نکالنے کے لیے آپ نے اس کو سیمپلیسٹ ریشو میں کنوارڈ کرنا ہے تو یہ ٹو کے ٹیبل میں دونوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ٹو ونزہ ٹو ٹو ونزہ ٹو یعنی کہ ہمارے پاس بنے گا ون ون ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا سی این سی سکس ایچ سکس تو یہ دونوں بھی ایک ٹیبل میں کٹ رہے ہیں نہیں کٹ رہے تو سی این ایچ ٹوینٹی اس سے ہمارے پاس یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ مولیکلر اور ایمپیریکل فرمولا دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں یہ دونوں ایک ٹیبل میں کٹ رہے ہیں تو ٹو ونزہ ٹو ٹو فائفزہ ٹین پی ٹو اور فائف اب یہ ایسا نمبر ہے کہ یہ مزید ایک ٹیبل سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہے تو اسی کو کہتے ہیں ایمپیریکل یعنی سیمپلیسٹ فرمولا مطلب کیا ہے کہ ریشو سیمپلیسٹ ہو جائے مزید ڈیوائیڈ نہ ہو یہ دونوں ایک ٹیبل میں کٹ رہے ہیں ٹو اور یہ تری تو یہ بنے گا بی ایچ تری یہ دونوں بھی ایک ٹیبل میں کٹ رہے ہیں تو اے ایل بی آر تری یہ تینوں ایک ٹیبل میں کٹ رہے ہیں ٹو ونزہ ٹو ٹو ونزہ ٹو اور ٹو ٹوزہ فور تو ان اے ایس او ٹو بن جائے گا یہ دونوں ایک ٹیبل میں نہیں کٹ رہے ہیں تو یہ آپ کا یہی رہے گا یہ تینوں ایک ٹیبل میں کٹنے چاہئے جو کہ نہیں ہو رہے ہیں ٹو ٹو اور سیون تو لہٰذا اس کا بھی یہی ایمپیریکل سے مولیکولر اور ایمپیریکل فارمولا سیم ہے تینکس فور ووچنگ